سارا آپ نے پلان بھی بتایا ہے چیریٹی بھی ہو رہی ہے گومنڈ نے بھی بہت اس میں کام کیا ہے جو لوگوں کو احساس دلانے کی بات ہے اس میں آپ علماء سے بھی بات کر رہے ہیں آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں کپتان کی حصیت سے آپ ہمیشہ ہر جو آتی تھی سٹیج اس کی آپ نے سٹریٹیجی بنائی ہوگی اب آپ پاکستان کے کپتان ہیں سب سے بگست جو وریج آپ ایزے پرائم نیسٹر آنے والے دو تین مہینوں میں آپ اس کو اگر ایڈنٹی فائی کر سکیں اور دوسرا تھوڑا سا مزید اگر ہمارے ساتھ شیئر کر لیں آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وینٹی لیٹرز بھی دے رہے ہیں اور کس طرح کی امداد ہمیں امریکہ سے ملنے کی امید ہے جو کل آپ کی ان سے گفتگو ہوئی دیکھیں جی مجھے جو سب سے زیادہ چیز اور پہلے دن سے اب سے نہیں جیسے ہی ہم نے لوگ ٹاؤن کیا نا تو مجھے سب سے زیادہ اور میں نے کہا بھی شروع میں کہ مجھے زیادہ خطرہ ہے کہ کرونا سے ہم نے لوگوں کو بچاتے بچاتے ہمارے لوگ بھوک سے مریں گے اور مجھے ابھی بھی وہ خوف ہے مجھے خوف یہ ہے کہ ہم نے ایک دم بند کر دیا اور آپ سوچ لینا کہ ایک ملک میں جہاں گھربت بھی ہو پچیس فیصد لوگ گھربت کی لکیر سے نیچے ہوں اور آگلے اوپر پچیس فیصد لوگ ایسے ہوں جو ونربل ہو یعنی ہے کہ اگر جھٹکا پڑے تو وہ بھی نیچے جا سکتے ہیں تو اس ملک کے اندر جب آپ بند کر دیتے ہیں سب کچھ میں اس کے بلکل خلاف تھا میں سمجھتا تھا کہ ہم نے بلکل ٹھیک کیا گیڈرنگز بند کر دی کرکٹ میچز یونیورسٹیز ہاسپیٹلز شادیاں یہ بلکل ٹھیک تھا لیکن جو ہم نے بند کرنی تھی نا بزنسز وہ بڑا سوچ سمجھ کے چھوٹی دکانے چھابڑی والا یہ کیوں بند کرنے کی ضرورت تھی تو جب آپ خوف پر فیصلے کرتے ہیں جو نرندر موڈی نے کیا ہندوستان میں بچارے لوگ دو دو سو میل چلنے کے لیے بچارے ہیں ایک دم ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی تو جو مشکلات آئی لوگوں کو یہ غلط فیصلے ہوتے ہیں ہمیشہ تو مجھے ابھی بھی ڈر ہے کہ ہم نے جو جب تک ہماری ایکانومی چلنی شروع ہو گی کنسٹرکشن مجھے ڈر ہی ہے کہ ہمارے غریب بستیوں کے اندر لوگوں کے حالات بگڑیں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی سے جلدی ان تک پہنچیں اور یہ جو ٹائگر فورس بھی ہے مطلب اس کا والنٹری فورس کا یہ ہے کہ یہ تحصیل لیول پہ گاؤں کے لیول پہ محلوم لیول پہ یہ آئیڈنٹیفائی کریں لوگوں کو کیونکہ یہاں ہمارا جو فائدہ ہے ہماری پہ جو کمی ہے ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے آٹھ ارب ڈالر ہم خرچ کر رہے ہیں جس طرح میں نے کہا ڈانلڈ ٹرمپ نے دوزار ارب ڈالر بائیس سو ارب ڈالر پہلے خرچ اور اس نے مجھے کل کہہ کہ دوزار ارب ڈالر مزید اور خرچ کرنے لگا وہ تو جس ملک ان کے پاس ہماری رسورسز دیکھ لیں تو ہماری تو طاقتی یہ ہے کہ ایک بڑے لوگ چیارٹی دیتے ہیں اس ملک میں ہر مشکل وقت میں قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور دوسری ایک یوتھ ہے ینگ پاپلیشن ہے ینگ پاپلیشن نسبتاً اس کی رسک کم ہے اس کرونا سے تو ان کو اگر ہم یوٹلائز کر لیں جو ہماری کوشش ہے تاکہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس میں بھی مدد کریں گے جب ہم نے ٹریک کرنا ہے پھر ان کو پھر اگر ہم نے کسی کو کورنٹین کرنا ہے ایک محلے کو تو تب بھی یہ مدد کریں گے وہاں جا کے کیونکہ ایک منٹ چائنا جو کامیاب ہوا وہاں سٹی کے اندر تو انہوں نے جو پاکستانی بھی سٹوڈنٹس وہاں جو ان سے بات ہوئی ان سب نے کہا کہ گھر تک وہ پچاتے تھے ساری بنیادی ضروریات کی چیزیں تو تب وہ بند کریا نا دو مہینے تو اس لیے مجھے ڈار یہ ہے کہ ہم ہم بس یہ جو ہمارا ایک ونربل طبقہ غریب طبقہ اس تک ہم پہنچے جب تک کہ ایکونم انیوٹ تھی جی چوہدری آپ سلامت علیہ کیا آپ کرونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن ماہرین سہت سے پوچھیں کرونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021 35091425 021 35091433 لائف کالز سپہر دو سے تین اور شام پانچ سے چھے کے درمیان آپ اپنے سوالات واتس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337031037 جوابات اسکرین پر دیئے گئے اوقات مکررہ میں نشر کیے جائیں گے صبح 10 بجے صبح 11 بجے شام 7 بجے رات 8 بجے رات 10 بجے اور رات 11 بجے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان محفوظ محفوظ which واتس ایپ پئیکنوں